ہم لوگوں نے جب بڑی غلطی کی وہ ہمیشہ یہ کی کہ ہم جواب دینے کی مشین بن گئے تمام مسلمان ہیں فرقے تمام کام احترام کرتے ہیں کسی کی جان مان عزت عبرو کو نقصان پہنچانا حرام ہے کسی بھی مسلمان کا یا نون مسلم کے بھی کسی چیز کو نقصان پہنچانا حرام ہے خصوصاً مسلمان ہے ہر فرقہ مسلمانوں کا پاک ہے اس کا کھانا صحیح ہے ان کے ساتھ ملنا جھلنا ضروری ہے ان کا احترام ضروری ہے اور یاد رکھیں جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں ان کے جو عوام ہے تو ان کو تو بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ماضی میں ان سے نفرت جائز نہیں ہے ان سے محبت کریں ان کو بتائیں ان کو بتائیں کہ تمہارے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ علم کو دیکھنے سے نکاہ ٹوٹ جاتا ہے تابوت کو دیکھنے سے نکاہ ٹوٹ جاتا ہے نوہے کو سننے سے نکاہ ٹوٹ جاتا ہے زنا سے نکاہ نہیں ٹوٹتا ہے شراب سے نکاہ نہیں ٹوٹتا جوہے سے نکا نہیں ٹوٹتا ہزار قسم کے حرام کام سے نکا نہیں ٹوٹتا تمہارے مفتیوں نے کسی نے نکا اس سے نکا ٹوٹ جاتا ہے تصبر کرو کہ رسول کے نواسے کے ذکر سے نکا ٹوٹتا ہے سوچو تو صحیح تمہارے علماء نے رسول کے نواسے کے ذکر کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا حد کنڈے استعمال کیے کیا یہ حد کنڈے علماء یہود کے پروپاگنڈے کے نزبت کم ہے سوال کیا جائے اپنے تمام مسلمانوں سے کہا جائے کہ سوچو کہ تمہیں ذہن میں ڈالا گیا کہ حسین کے مسائب جس نوحے میں ہوں اس کا سننا حرام ہے لیکن گانے سے نکا نہیں ٹوٹتا حتیٰ کوئی گائے بھی تو نکا نہیں ٹوٹتا سننا تو الگ ہے ناچہ دیکھ کے بھی نکا نہیں ٹوٹتا کوئی ناچے بھی تو نکا نہیں ٹوٹتا لیکن حسین کے ذکر سے نکا ٹوٹ جاتا ہے یہ ہمارے بھائیوں کو بتایا جائے کہ سوچو یہ تمہارے علماء علماء اسلام جیسے تھے یا یہ ان علماء یہوج جیسے تھے کہ جو رسول اللہ کے خلاف تھے جو حقیقت جانتے تھے لیکن حقائق کو چھپاتے تھے حقیقت جانتے تھے اور حقائق کو چھپاتے تھے ہم نے یہ غلطی کی انہی میں سے جج بن گئے کچھ لوگ انہی میں سے وکیل بن گئے انہی میں سے مدعی بن گئے مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے انہی کا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ ثابت کیجئے انہی کا ایک آدمی وکالت کر رہا ہے انہی کا آدمی بعد میں کہہ رہا ہے کہ یہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے اور اگر ہم جواب دے رہے ہیں تو اس کو مان بھی نہیں رہے بجا کیا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہمیشہ جواب دیتے ہیں ہمیں کبھی کبھی سوال بھی کرنا چاہیے ہمیں کبھی کبھی سوال بھی کرنا چاہیے اور جب کہا جائے کہ ہمیشہ ڈیفنسیب نہیں ہونا چاہیے اور افنسیب بھی ہونا چاہیے تو اس کے مراد قتل عام نہیں ہے کسی بھی دین مذہب کے فرد کا قتل عام جائز نہیں ہے کسی کا بھی سب کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو دعوت دو عزت سے احترام سے کوئی بھی دین ہو کوئی بھی مذہب ہو سب کا احترام کرنا ہے لیکن دیفنسف اوفنسف کے معنی لڑائی نہیں ہے جھگڑا نہیں ہے تلوار نہیں ہے بہشت کرتی نہیں ہے بوم نہیں ہے اوفنسف کے معنی یہ سوال کیا جائے کہ آپ بھی جواب دیجئے تو باد اشرف الانبیاء کبھی توحید پہ عملہ ہوا ہم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توحین سے کتابیں بھری پڑی ہیں جس میں سے اہمدرین نظریہ جو کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی شکل بیان کی گئی ہے نہ ایک کتاب میں نہ دو کتاب میں نہ تین کتاب میں نہ چار کتاب میں تمام علم کلام کتب غیر اہل بیت میں ہم نام بھی نہیں لیتے فرقوں کا تمام علم کلام علم کلام سے کیا مراد ہے عقائد کی کتابوں میں وہ کتابیں کہ جو اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہیں سب میں اللہ کی جو شکل بیان کی ہے وہ امرد بیان کی ہے امرد کے کیا معنی ہے ایک ایسا نوجوان کے جس کی ڈاڑی نہیں نکلی ہے گھنگریالے بال ہیں یہ اللہ سے جنگ نہیں ہے بخاری میں اللہ کی ٹام کو مازاللہ مازاللہ جہنم میں ڈالا ہے نہ فقط بخاری میں بہت ساری کتابوں میں تو اصل جنگ یہ تھی کہ توحید کا دفاع اہل بیت کر رہے ہیں آج ہمارا دعویٰ ہے کہ اہل بیت جیت گئے اس جیتنے کی دلیل کیا ہے کسی بھی مسلمان فرقے سے آپ کہیں کیا تم اس اللہ کو مانتے ہو کہ جو ایک نوجوان لڑکے کی صورت میں کوئی نہیں مانتا کون جیت گیا اہل بیت جیت گئے یا جیت گئے کون جیتا کسی بھی مسلمان سے پوچھا جائے کیا تم اس اللہ کو مانتے ہو جہنم میں اپنی ٹانگ ڈالے گا قیامت کے دن کوئی نہیں مانتا کون جیتا اہل بیت جیت گئے یہ جو کہا جاتا ہے کہ امامت نے دفاع کیا توحید کا اللہ کا دفاع نہیں کیا اللہ کا دفاع اگر کوئی کہے تو تو شرک ہے یہ اللہ کو مجبور نہیں ہے لیکن اللہ کی بہدانیت کے نظریے کا دفاع اہل بیت نے کیا وہ یہ ثابت نبوت کے نظریات کا دفاع کیا رسول اللہ محتاج نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے کردار کے دفاع کے لیے اپنے حبیب کی تعلیمات کے دفاع کے لیے اپنے حبیب کے اخلاق کے دفاع کے لیے اس کے وارث کو موین فرمایا اور بازے کہا وَحِلْنَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ اگر یہ کام نہیں کیا تو ایسا ہے جیسے کہ تم نے رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا سب پانی پھر جائے گا اشرف الانبیاء کردار پہ حملے کیے گئے بخاری بھری پڑی ہے کل ہم نے کتنی مثالیں دیں اور ان موضوعات کے اوپر الگ الگ بھی ہم کام کر رہے ہیں بخاری کا ایک اہم ترنی موضوع ہے کتاب تابیر میں جس کے اوپر آپ جا کے ہمارا پورا لیکچر دیکھ سکتے ہیں کم سے کم بیس پچیس اس میں حوالوں کی ہم نے فوٹوز لگائی ہیں شہریار عابدی مجالس میں جائیں تو ڈسکشن بٹوین شیعہ اور سننی وہاں پہ آپ کوئی مل جائے گا اور سننی سے مراد عام نہیں ہے سننی وہ سب ہمارے بھائی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں بیچار ہوں طرح سے ہیں جیسے کہ یہودی علماء جانتے تھے کہ یہاں سے نبی نکلے گا اس نبی کو پہچانتے تھے جانتے تھے پہچانتے تھے لیکن تصدیق نہیں کی یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے بارہ خلیفہ ہیں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بخاری میں ایک روایت ہے مسلم میں نوہ کی روایتیں ہیں شادیہ گیارہ لیکن اس کا ذکر نہیں کرتے ریبائی کی طرح سے ہیں یہ کوہین کی طرح سے کوہین کون کاہینوں کی طرح سے یہودی کاہین تھے حقائق کو شپاتے تھے اپنی دکان چلاتے تھے انبیاء کو قدل کرتے تھے یہ لیکچر آپ کو مل جائے گا ہم نے اس میں لفظ میں سوسائٹ نہیں لکھا کیونکہ ہمیں خطرہ تھا اگر سرچ ہوگا تو بڑی توہین رسول اللہ کی بخاری میں کتاب و تعبیر میں اشرف الانبیاء کے لئے جو مسلم چیز بیان ہوئی نہ ایک کتاب میں بیان ہوئی بلکہ تفسیر مراغی میں کہا گیا سورہ زہا کے تفسیر میں نیچے آئیں فوراں تو لکھا ہے کہ تمام راویوں کا اجمع ہے کس چیز پر آپ پھل کے رہ جائیں گے ہم لوگوں نے میشہ سوال جواب دیا سوال کرنا چاہیے آپ جانتے ہیں کیا موضوع کہ جب وحی رکی اور جب بھی وحی رکتی تھی تو ماذ اللہ بخاری اور ان کے بخول کہ اشرف الانبیاء نے ماذ اللہ بخاری اور ان کے بخول کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی اور ہر دفعہ جناب جبرائی لاتے تھے اور کہتے تھے تم اللہ کے نبیوں ایک کام نہ کرو تم اس کے بعد توہین رسالت کا قانون بناتے اچھے لگتے ہو اس کے بعد ہم نہیں کہتے جو ہولینڈ میں ہوا ہے انہوں نے صحیح کیا قطن ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے لیکن ان کے خلاف کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کہ خلاف بھی تو کھڑے ہو ایک اور ہمارا لیکچر جب تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں ماذ اللہ کے اشرف الانبیاء اعلان نبو بس سے پہلے بتوں کے آگے قربانی کرتے تھے اور اس کو گوش کھاتے تھے جا کیا ہے رسول اللہ کی شان کو یہ معرفی کی جا رہی ہے انگلیش میں ترجمہ کر کے بخاری کی رسول اللہ کا یہ احترام ہو رہا ہے پھر اس کے شروع میں لکھ دیا جائے قرآن کے بعد سب سے اتھنٹک کتاب The Sister of the Quran ہم نے ہمیشہ جو ہے ایسے کر کے کھڑے ہو گئے کہ لو ہمیں مارو نا ایسے نہیں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے مارو کبھی کبھی سوال کرنا چاہیے سب مسلمان ہیں جو نون مسلم ہیں ان کا بھی احترام ہے اور یہ جو ہم گفتو کر رہے ہیں دلازاری کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ جو گفتو کر رہے ہیں ہم نے بازے کہا جتنے فرقیں بچارے سیدھے ساتھے ان کو پتہ ہی نہیں کچھ لہٰذا بہت سطاف بات ہے ممکن ہے آپ کو بھی پسند رہا ہے یہودی رہبائے جو حقائق کو جانتے ہیں ان میں اور ایک عام یہودی بچے اور لڑکے اور لڑکی میں زمین تا آسمان فرق ہے ایک نہیں ہے یہ وہ عیسائی بڑے بڑے علماء کے جو اشرف الانبیاء کو پہچانتے ہیں ان میں اور یہ بچارے عام پچیس چھبیس سال کے لڑکے لڑکیوں میں یا لوگوں میں فرق ہے ایک نہیں ہے ان کا ایک حساب کتاب نہیں ہے یہ بچارے معصوم بچے ہیں معصوم لوگ ہیں بلکل اسی طرح سے وہ علماء جو حقائق اہل بیت کو جانتے ہیں دشمنان اہل بیت کا احترام کرتے ہیں اور اپنے قوم کو گمراہ کرتے ہیں ان لوگوں میں اور ان بچارے سادے لوگوں میں زمین تا آسمان فرق ہے بہت ہم بار بار کہہ رہے ہیں جتنے مسلمانوں کے فرق ہیں ان سب سے محبت کریں چاہے کوئی حدتہ آپ سے نفرت کریں وہ بچارے سیدھے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو حقائق سے آشنا کریں بڑی محبت ہے کہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے